سبحان اللہ والحمدللہ واللہ 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 اکبر ناری حیدری اللہ اکبر ناری حیدری لیں نارے حریب بھر بھر کے جام میں الفت ہے دھر پیا کرو مشکل پڑے تو نام علی کا لیا کرو چاہتے ہو گلد میں اونچا ملے مکام زہرہ کے دشمن پہ لانت کیا کرو پڑے تو نام اونچا ملے 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 یہ ہاتھ ہی کہیں دشمن کی تباہی تو نہیں ہے یہ ہاتھ ہی کہیں دشمن کی تباہی تو نہیں ہے امکان میں اس ہاتھ کی شاہی تو نہیں ہے شپیر کے روزے پہ بھی عباس عباس کا عالم عباس کہیں ذلِ الٰہی تو نہیں ہے سینتیس سجلی سفین کے میدان میں امیر المومنین علی ابنی ابی طالب فرماتے ہیں آج میرا کونسا بیٹا جنگ لڑے گا بائیں سے حسن آگے بڑے دائیں سے حسین آگے بڑے قدموں پہ حاضر رکھے فرماتے ہیں بابا آج ہمارا دل ہے کہ ہم جنگ لڑے بابا آج ہمارا دل ہے کہ ہم جنگ لڑے علی نے بچوں کو سکون سے اٹھا کے سمایا حسن حسین میرا اعلان پھر سن لو میں نے کہا ہے میرا کونسا بیٹا جنگ لڑے گا تم تو مبالا سے محمد کیوں میں اپنے غازی کی باب کروں حسنین پیچھے اٹھے غازی آگے بڑے وفا کے پروزگاہ کے دونوں ہاتھ جرت کے پروزگاہ کے قدموں میں تھے اب باس سماتے ہیں بابا میرا بڑا دل ہے کہ میں جنگ لڑوں بابا میرا بڑا دل ہے کہ میں جنگ لڑوں علی فرماتے ہیں دل تو میرا بھی ہی ہے کہ تُو لڑے دل تو میرا بھی ہی ہے کہ تُو لڑے مگر اب باس میری ایک شرط ہے اب باس جنگ یو لڑنی ہے کسی کو پتہ ہی نہ چلے باب تھا یا بیٹ اب باس سماتے ہیں بابا مجھے ایک بڑی موقع تو دیں میں دنیا کو یہ فیصلہ نہیں آنے دوں گا محمد کا علی ہے یا حسین کا علی فرماتے ہیں بابا جا تُو لڑے میری طرح سے اجازت ہے اب باس سماتے ہیں بابا میں نے اب یہ شرط مانی ہے بابا علی فرم کے لڑنے ہیں بابا میری بھی ایک شرط ہے علی سماتے ہیں اب باس تیری کیا شرط ہے بابا علی فرم کے لڑنے ہیں اب بابا اپنی دے کبابا اپنی دے رہوار اپنا دے تلوار اپنی دے نکاب اپنا دے نالین اپنی دے دعا اپنی دے علی عباس کا مون چونکہ فرماتے ہیں اب آ لے جا کب آ جے جا رہوار لے جا تلوار لے جا نکاب لے جا نالین لے جا دعا کی تو تجھے ضرورت نہیں تو اس کی دعا ہے یا محمد کی دعا ہے تو اس کی دعا ہے یا محمد کی دعا ہے علی ابن ابی طالب نے ابباس کو علی بنایا علی بنا کے میدان کی طرف بے جاؤں ابباس علی یوں لگ رہے ہیں علی کا نکاب ابباس کے چہرے پہ ہے علی کے قرآن دشمن نے کہا علی میری بات سن سن فرماتے ہیں پھر کو علی میری بات سن فرماتے ہیں پھر کو علی میری بات سن فرماتے ہیں پھر کو علی میری بات سن جب نوہی بار ابباس نے کہا پھر کو پھر کو پھر کو وہ بنتا غصے میں آ کے کہتے ہیں پار پر کیوں کہتے ہیں پھر کو پھر کو پھر کو ابباس سنماتے ہیں اے او جاہل تُنہیں پہچانے میں گلتی کیا زنگی میں پہلی بار کسی نے علی کا اے بڑا مدہ آ رہا ہے اس شخص نے کہا میں بھی ہوں میرے سترہ بیٹے بھی ہیں پھر ہم سے لڑو پھر باقیوں سے لڑنا مبخوا اے بھی ہوں میرے سترہ بیٹے بھی ہیں پہلی ہم سے لڑنا لے پھر باقیوں سے لڑنا ابباس سنماتے ہیں زنگی کی پہلی جمğے میں لڑنے کے چار Изrar ہیں تو کہے تو میں آنکھ سے لڑوں تو کہے تو میں زمان سے لڑوں تو کہے تو میں ہاتھ سے لڑوں تو کہے تو میں ترواہ سے لڑوں اس شخص نے کہا میں سمجھ نہیں آئی ابا اس نے کہا تو کہے تو میرے آنکھ تو کہے تو میں آنکھ سے لڑوں میرے آنکھ کے جلا سے یہ مر جائے تو کہے تو میں ہاتھ اٹھاکے میں ہوا میں پھینک دوں تو کہے تو میں انہیں زمان سے گیا دوں مر جاؤ انہیں موت آجائے مر جاؤ انہیں موت آجائے وہ شخص نے کہا ہم سے حاصل ہو علی کا بیٹا ہاتھ ملاتا گیا اوپر اٹھاتا گیا نظر اٹھا کر علی کے بیٹے نظر اٹھا کر اوپر منظر کیا دیکھا صدرمہ اوپر جا رہا تھا پہلا نیچے آ رہا تھا اتنی بڑی جنگ لڑی علی کے علی بیٹے نے کم سے کم چالیس ہزار بتارے من میں صرف باغنے وال ہو گئی کوئی یہاں سے باغ رہا ہے کوئی یہاں سے باغ رہا ہے ہر باغنے والا دوسرے سے کہہ رہا ہے باغ پیچھے علی ہے باغ پیچھے علی ہے دن گزر گیا رات ہو گئی ایک لاکھ ہزار کا لشکر دو لاکھ ہزار کا حیما ہر پھینے میں صفاز آ رہی تھی کل میرے پیچھے بھی علی تھا اتنی دیر میں علی کے پاس ہوتھا اے بنتے مصطفیٰ کی دعا لڑھ لے پسر لہریں گے تیرے نام کے پرجم گلی گلی شہرِ خدا کے شہر نظر نہ لگے تجھے تُو نے تو دشمنوں سے کرا دی آنی جدی اندرِ علی بولو سخیلہ علی بولو اندر